السلام علیکم guys my name is محمد صحیل welcome to my html language series so today i am discuss about audio tag video tag and horizontal tag تو دوستو پچھلے tutorial میں ہم نے بات کی تھی video tag کو video tag کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح اپنی ویب سائٹ میں کسی بھی video کو insert کر سکتے ہیں تو دوستو ہم نے پچھلے tutorial میں یہ دیکھا تھا تو دوستو پچھلے tutorial میں میں نے بات کرنے کی آر ڈیو اور ایمج کی تو وہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کی ایک علاقہ سے آر ڈیو اور ایمج کی ایک علاقہ سے ویڈیو بنا دیتا ہوں تو اس کے لئے میں معذرت کہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی پچھلی tutorial میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو تین tag کے بارے میں بتاؤں گا لیکن انپورٹنیٹلی ہماری جو ویڈیو وہ کافی لینکھی ہو چکی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ اس کی علاقہ سے ویڈیو بناوں گا کہ ویڈیو ٹیج کو کس طرح استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ویب سائٹ میں ویڈیو کو insert کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں نے insert کیا تھا تو دوستو اگر آپ نے میری previous ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ دیکھ لیں تو بہت ہی simple سا تیج کو ویڈیو ٹیج کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی ویڈیو کو insert کیا تھا اپنی ویب سائٹ کے اندر کیونکہ ہمیں بہت سی ویڈیو کو اپنی ویب سائٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے ویڈیو ٹیگ is a very important ٹیگ ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو بتایا تھا کس طرح ہم اس کی ورث اور ہائٹ کو انکریز یا ڈکریو کر سکتے ہیں اپنی مجھے کے مطابق ٹھیک ہے تو دوستو آج کے ٹوٹریل میں شروع کرتے ہیں تو آج کے ٹوٹریل میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آرڈیو ٹیگ آرڈیو ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے کو کس طرح ہم اپنی ویب سائٹ میں انزرٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی ویب سائٹ ہوتے ہیں جس میں آرڈیو وائس کو انزرٹ کرتے ہوئے کچھ انفرمیشن دینی ہوتی ہے تو this is a very important ٹیگ in use ویب سائٹ تو دوستو بلکل سیم ہے اسی میں ہی ہم ایڈیٹ کرتے ہیں جو ہماری ویڈیو ٹیگ تھا اسی میں ہم ایڈیٹ کرتے ہیں تو دوستو کیا کرنا ہے بلکل کنپرول اور سورس بلکل یہ ہم اس کی جو انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور اپنی جو میں آرڈیو فائل کی انفرمیشن ادھر دے دیتا ہوں تو دوستو آرڈیو فائل کی انفرمیشن دینے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لیکس پوز میں یہ ہمارا پاس ایک سونگ ہے میں اس کو اپنی ویب سائٹ میں انزرٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کرنا ہوگا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کی پروپرٹیز میں آنا پروپرٹیز میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی لوکیشن کو کافی کرنا ہے میں اس کی لوکیشن کو کافی کرتا ہوں اور اس کی شورٹ کٹ کی ہے جانٹرول سی اور جانے کے بعد میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں سورس کے اندر ٹھیک ہے دوستو یہ ہے پیسٹ آف دی سورس تو ادھر میں پیسٹ کر دیتا ہوں بلکل سیم جس طرح ہم نے ویڈیو ٹیپ کو استعمال کرتے ہو ویڈیو کو ہزرڈ کیا تھا تو دوستو آپ کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے نام جو اس کا نیم ہے وہ اور نیم کے ساتھ ہم نے اس کی ایکسٹینشن کو بھی شو کروانا ہے تو نیم کیا ہے سونگ ہے ہمارے پاس اس کو میں کافی کرتا ہوں کافی کرنے کے بعد میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور پیسٹ کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ ایم پی تھری اس کی ایکسٹینشن کو بھی شو کروا دیتا ہوں اور اگر اس کو میں سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں اس کو ریفریش کرتا ہوں دیکھنا کس طرح ہماری جو آڈیو فائل ہے وہ انسلٹ ہو چکی ہے دو دوستو اب میں اس کو پلے کرتا ہوں تو دوستو دیکھو کس طرح ہم نے بہت ہی ایزلی طریقے سے اس کو آڈیو فائل کو انسلٹ کر رکے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اب نیکس میں ایٹریبیوٹ بہت ایمپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھو یہ ہمارے پاس سب ٹیکس ہے جو ہمارے پاس لیپٹ سائیڈ پر ہے اب ہم اس ٹیکس کو رائٹ سائیڈ پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو تو دوستو سپلی آپ نے ایٹی ایمل ٹیک کے اندر ڈی آئی آر ڈی آئی آر میں ایمینز ڈیریکشن اور ڈیریکشن کے بعد آپ نے ڈبل کوٹس کے اندر اب اگر آپ کو اس کو لیپٹ میں یا لیپٹ میں تو ہے اس کو رائٹ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کرنا ہوگا آر ٹی ایل رائٹ ٹو لیپٹ اور اس کے بعد میں اس کو سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں اس کو ریفرش کرتا ہوں دیکھو دوستو کس طرح ہم نے اپنا جو ٹیکس تھا اس کو لیپٹ سے رائٹ کی تب لا چکے ہیں تو دوستو دس ایس ایس ای ایمپورٹنٹ ٹیگ لیکن دوستو اب ہم اپنے لیپٹ سائز پر دوبارہ لانا چاہتے ہیں اس کے لئے کر کرنا ہوگا آپ نے ایل ٹی آر لیپٹ ٹو رائٹ ٹھیک ہے اور اس کو میں اگر سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں اس کو ریفرش کرتا ہوں دیکھو ہمارے پاس یہ رائٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو نیکس میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہوریزنٹل لائن میں نے اس پلیز سبسکرائب چینل کے بعد میں نے ایک ہوریزنٹل لائن لگانی ہے وہ کس طرح لگاتے ہیں دوستو سیمپل سا اس کا ایک ٹیگ ہے دیکھو وہ ٹیگ کیا ہے کہ اس کو ہم ایچ آر ٹیگ سے مینشن کرتے ہیں ایچ آر ہوریزنٹل لائن ٹھیک ہے یہ ہوریزنٹل لائن کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو میں اگر سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھو دوستو یہ ہوریزنٹل لائن ہماری آر ٹکی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ اپنی مزی سے اس کی جو ورث ہے اس کو ڈیسائز کر سکتے ہو لیٹس پوز میں اس کی ورث کو کہتا ہوں کہ میری یہ ورث ہونی چاہیئے سکس ہنڈرڈ پکسل تو میں اس کو سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں اس کو آگے ریفرش کرتا ہوں دیکھو ہماری یہ سکس ہنڈرڈ پکسل کی لائن لگ چکی ہے ٹھیک ہے تو دوستو نیکس میں دیکھتے ہیں ہم ایمج ٹیک اب ایمج ٹیک کو کس طرح استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ایمج کو انزرڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بلکل وہی ایمج ٹیک کی ورڈ کو اور اس کے بعد سوسس اور اس کے بعد آپ نے اس کی انفرمیشن کو دے دینا جو آپ ایمج انزرڈ کرنے جا رہے ہے اور لیٹس پوز میں ادھر سے کوئی بھی ایمج ادھر سے سلیکٹ کر لیتا ہوں میں اپنے کمپیٹر میں جاتا ہوں ادھر سے کوئی بھی میں ایمج سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ادھر سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں لیٹس پوز میں اس کو کرنا چاہتا ہوں تو اس کی سب سے پہلے میں پروپیٹیز میں جانے کے بعد اس کی لوکیشن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو پھر کافی کرتا ہوں کافی کرنے کے بعد میں ادھر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پیسٹ کیا اس کے بعد فاروہ سلیس کا استعمال کیا دوبارہ میں جاتا ہوں اس کے نیم کو کوپی کرتا ہوں اس کا کیا ہے گریٹ ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد دوستو یہ ایکسٹینشن کو لازمی آپ نے شو کروانا ہوتا ہے جس طرح ہم نے ویڈیو اور آڈیو ٹیگ میں کروایا تھا ٹھیک ہے تو دوستو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل سیم ہے آڈیو ویڈیو اور ایمیٹ ٹیگ اس میں ہمیں اس کی ایکسٹینشن کو بھی شو کرنا ہوتا تو میں اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد در میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اس کی ایکسٹینشن دی وہ بھی شو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو سیو کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو سیو کر دیا اب دوبارہ میں ریفریش کرتا ہوں تو ہماری جو امیج ہے وہ آ جائے گی تو میں کہہ کرتا ہوں پہلے ہم کرتے ہیں کہ اس ویڈیو ٹیک کو ادھر سے ریموو کر دیتے ہیں اس وجہ سے ہماری امیج ڈسپلی نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارا جو یہ سپیس سے یہ کم ہے تو اس لیے امیج کا لیے سپیس ترکا ہے تو اس لیے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو دوستو اگر میں اس کو ریفریش کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد دیکھو دوستو ہماری کس طرح امیج انزرٹ ہو چکی ہے تو دوستو اسی طرح ہم اس کی ویڈھ اور ہائٹ کو بھی اپنی امیج سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہائٹ اس کی میں لٹس بول رکھ دیتا ہوں 500 پکسل اور اور اس کی بیٹ میں رکھتا ہوں اس کو بھی میں 500 پکسل رکھتا ہوں اور اس کو میں ڈبل پورٹس کے اندر لکھنا ہوتا ہے یہ تمام انفرمیشن اور اگر اس کو سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد اس کو ریفریش کرتا ہوں تو دیکھنا ہماری جو امیج کا سائز ہے وہ ڈگریز ہو چکا ہے تو دوستو آپ اپنی مرضی سے اس امیج کے سائز کو انکریز یا ڈگریز کر سکتے ہو تو دوستو آپ کے ٹوٹوریل میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم امیج کو ایڈ کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنی آڈیو فائل کو انزرٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی بائس ہو سکتی ہے آپ کے وہ آڈیو میں اس کے علاوہ کس طرح ہم اس ٹیکس کو اپنے رائٹ سائز پر لاسکتے ہیں لیفٹ سائز پر لاسکتے ہیں اور کس طرح ہوریزنٹل لائم کو لگا سکتے ہیں تو دوستو مین یعنی یہ مین ٹیگ ہے جو ہم اپنی ویب سائٹ میں استعمال کرتے ہیں تو دوستو انھی ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ویب سائٹ کے فرنٹ پیج کو ڈیزائن کریں گے ایک دو ٹیٹوریل کے بار انشاءاللہ جو ہم نے ڈیٹ کیا ہے اس کو ہم ایک فرنٹ پیج کو ڈیزائن کریں گے اپنے ویب سائٹ کو ٹھیک ہے تو دوستو تو آئی ہاپ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنے اور بیل کے نوٹفکیشن پر لازمی کلک کریں اس کی سے کیا ہوگا جیسے ہی میں ہماری ویڈیو آپ کو ملتی تھیں گی ٹھیک سو آر واتن۔